اسلام علیکم دوستو دوستو ہر آنے والا دن نئی سے نئی اجازات لا رہا ہے دنیا میں جتنے بھی آپ اس وقت بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر انویسٹمنٹ سائنس میں کر رہے ہیں اور انسان کے سائشات اور آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی سے نئی اجازات کر رہے ہیں نئی سے نئی چیزیں متعرف کروا رہے ہیں اب آپ ایلون مسک کو ہی دیکھ لیں ایلون مسک نے ایک حیرت انگیز اور منفرد منصوبے کا اندیا دے دیا ہے جہاں ایلون مسک اس وقت کچھ لوگوں کے لیے ایک سائنس فکشن فلم کا ہیرو ہے اور کچھ کونسپیریسی تھیوریسٹ کے لیے یہ ویلن بھی ہے لیکن اس وقت ایلون مسک نے ایک حیرت انگیز اور منفرد منصوبے کا اندیا دیا ہے ٹیسلا اور سپیس ایکس کے بانے ایلون مسک کو ان کے منفرد منصوبوں کے لیے جانا جاتا ہے جیسے انسانوں کو مڑیک پر بیجنا دماغ میں چپ کو نصب کرنا ٹریکفک سے بچنے کے لیے میلوں لمبی سروں کی تمیر وغیرہ اب وہ انسان نما روبوٹس کی تیاری کے منصوبے پر کام کر رہا ہے ایلن مسک کے مطابق یہ روبوٹ بزار کن کام جیسے کمرے کی صفائی بزار سے سمان لانا یا دیگر کٹ سکیں گے ایلن مسک نے پہلے بھی اس منصوبے کا لانگست دوزار اکیس میں کیا تھا اب اس نے اندھیہ دیا ہے کہ ایسے پروٹوٹائپ روبوٹس 2022 کی تیسری سہمائی کے اختیام تک پیش کیے جا سکتے ہیں واضح رہے کہ ان روبوٹس کو آپٹیمس کا نام دیا گیا ہے ان کے بارے میں مزید تفصیلات تیسلا اے آئی ڈے ٹو نامی ایونٹ میں بتائی جائیں گی اگست 2021 میں تیسلا ایونٹ میں زیادہ توجہ کمپنی کے سیلف ڈرائیونگ پر دی تھی اور اس موقع پر انسان نما روبوٹ کے منصوبے کا لان بھی کیا گیا تھا ٹویٹر پر اپنے ایک پیغامی ایونٹ مسک نے بتایا کہ اس سال ٹیسلا اے آئی ڈے ایونٹ کو 30 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ اب بھی ہم پروٹوٹائپ روبوٹ پر کام کر رہے ہیں